تو یہ دیکھئے جی کتنا زبردست قسم کا جیم ماشاءاللہ بنا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے گھر پہ بنائیں گھر پہ سستہ پڑے گا اچھا بنے گا اور کیمیکل سے پاک بنے گا باہر سے جو جیم بنتا ہے اس میں تو جوز تو برای نام ہی ہوتا ہے زیادہ تر تو کارن فلاوری لکھ رہا ہوتا ہے موسیقی 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 حسنا نکم فرنس ویلکم ٹو می چینل تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دس آرنجز لیے ہیں ان کو اچھی طرح واش کر کے ٹرائی کر لیا ہے اور اب اس کے جوس نکالنے کے مختلف طریقے ہیں اور ایک تو یہ طریقہ ہے چھوٹا سائز برس میں بڑا سائز دیا ہے چھوٹا سائز شہر لیمن کے لئے بڑا آرنج کے لئے ہے اور سب سے پہلے میں آرنج کو اس رب بیچ میں سے کٹوں گی کیونکہ یہ ان میں نمبر آف سیڈز زیادہ ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے ریچن کے آرنجز ہیں تو اس کے لئے اس طرح نائف سے اس کے سیڈز کو نکال لیں گے کیونکہ سیڈز میں تھوڑی کڑوات ہوتی ہے تو وہ جوس میں نہیں جانے چاہیے کیونکہ اگر ہم اس طرح ربنگ کریں گے تو اس سے بھی کڑوات اندر جا سکتی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے سیڈز کو نکال کے اور اس کے بعد پر اس کو سکویز کریں تو سیکنڈ جو طریقہ ہے جو اکثر میں کر لیتی ہوں جب تھوڑا وہ جوس چاہیے ہوتا ہے دو تین آرنجز کا تو ایسے ہاتھ سے بھی نچوڑا جا سکتا ہے جیسے ہم لیمن کا جوس نکالنے ہیں شربت بنانے کے لیے تو اس کو بھی اسی طرح ہاتھ سے نچوڑ سکتے ہیں لیکن نچوڑنے کے لیے اس کا بہت ساپٹ ہینٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ لیمن کا چھلکہ تھوڑا سکت ہوتا ہے اور اورنج کا نرم ہوتا ہے تو جب زور سے آپ دبائیں گے تو وہ پہلے ہی پھٹ جائے گا تو اسے ہلکے ہاتھ سے ایسے دبائیں تو اس طرح سے بھی جوس نکل سکتا ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ جوس نکالنا تھا تو اگر گھر میں جوسر مشین ہو تو کیا بات ہے ان سے ہی کام لینا چاہیے کام جلدی ہو جائے گا تو یہ مجھے لگا کہ ابھی بھی اس میں تھوڑا تھوڑا جوس ہے اس کی میں نے سارے پلک کو چھلکے سے الگ کر لیا کیونکہ کوئی بھی چیز زیادہ نہیں کرنی تو اگر بل فرض آپ تھوڑا جوس نکالتے ہیں اس طرح سے اور پلک بچ جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جو مکسر ہوتا ہے اس میں یہ سارے پلک ڈالیں تھوڑا سا ساتھ پانی ڈالیں اور شگر اپنی مرزی کے مطابق ڈالیں نمک اور کالی مرز تھوڑی سی ڈالیں تو یہ بیترین قسم کا شربت بن جاتا ہے ویسے بھی جو ہم بزار سے شربت لیتے ہیں جوس لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی کونٹٹی پانی کی ڈالتے ہیں تو بالکل پیور نہیں ہوتا تو جو زیادہ پیور جوس ہوگا تو دیکھے گا کہ آگے اس کی کیا کنڈیشن ہوگی تو جتنا بھی ہم بزار میں اکثر پیتے ہیں تو وہ سارا اس میں تھوڑا پانی شامل ہوتا ہے تو اب مشین سے جوس نکالنے کے لیے بھی میں نے سیڈز نکالنے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اورنج کو چھیل کے اور اس رکاشیں لگ کر لیں اور بیچ میں سے تھوڑا کاٹیں گے تو بہت ایزی لی یہ ہاتھ سے ہی کٹ جاتا ہے اور سارے جو سیڈز ہوتے ہیں اس کے ہم سینٹر میں ہوتے ہیں تو ہاتھ کے دبانے سے وہ سارے نکل جائیں گے تو اس طریقے سے میں سارے جو اورنجز ہیں ان کو ساف کر کے رکھ لوں گی اور چھوٹے چھوٹے بھی سیڈز جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو بہت آسانی سے یہ سارے ہم دیکھیں کتنے اچھے میں نے ساف کر لیے سارے سیڈز نکال دیے اور یہ سارا جو ہے وہ چھل کے پھینک دوں گی اور جو تھوڑے سے مجھے دو اورنجز کے چھل کے چاہیے تو وہ دیکھے گا کہ آگے میں نے اس کا کیسے وہ ان کو یوز کرنا ہے تو اب یہاں پہ جوسر مشین سے میں سارا جوس نکال لوں گی تو یہ جو ہاتھ سے نکالنا ہے یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اس میں پلب شامل ہے تو جوسر مشین سے جو اس کا چھنی ہوگی اور اس ٹرینر ہے اس سے وہ چھن جاتا ہے تو اس طریقے سے سارا جوس نکال لیں گے تو اگر گھر میں آپ کی مشین ہے تو اس سے ہیلپ لے لیں اور اگر نہیں ہے تو دولوں طریقے میں نے بتا دیئے کہ کس طرح مینور طریقے سے ہاتھ سے جوس نکال سکتے ہیں اور پھر وہ جوس نکالنے کے بعد پھر بہتر ہے کہ آپ کسی بچائے والی چھنی سے ان کو چاند دیں سارا جوس جو ہے وہ چاند جائے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں سارا جوس میں نے نکال لیا اور یہاں اس کی تھکنس دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ ٹھک ہوتا ہے اسی بازارز میں جو ہم پیتے ہیں تو اس میں پانی شامل کر کے دیکھیں تو یہاں پہ جی دیکھیں مجھے لگا کہ ابھی بھی یہ جتنا بھی پلپ ہے جس میں تھوڑا جوس شامل ہے تو ضائع نہیں کرنا تو اس کو میں نے مکسر میں ڈال کے ویسی تھوڑا پانی شامل کر کے اور چینی اور جو بھی نمس تھوڑا شامل کرنا ہے تو کر کے تو وہ میں نے نکال لیا تھا تو ضائع نہیں کرتے اب یہاں پہ یہ جو چھلکہ ہمیں چاہیے اس میں جیم بنانے میں ڈالنے کے لیے تو اس کو میں اس طریقے سے کٹ رہی ہوں تاکہ ہمیں جو جولین کٹ کریں تو وہ ایزی لی اس چھلکے کو ہم کٹ سکیں تو جو چھلکہ جس آرنگ کا زیادہ ساب ساب دیکھیں تو اسے آپ الگ کر لیں تو یہاں پہ چمچ سے جو گھر پہ چائے والی چمچ ہوتی ہے جو بھی رائس والی تو اس سے بہت ایزی لی اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم نے ریموو کرنا ہے کیونکہ وائٹ پارٹ میں تھوڑی کڑوات ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ آسانی سے نکل جائے گا تھوڑا ہلکے ہاتھ سے دبانا ہے زور زور سے نہیں دبانا برنہ چھلکہ ٹوٹ جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ دبائیں گے تو کھرچیں گے تو آرام سے یہ دیکھیں کہ سارا اس کا وائٹ پارٹ الگ ہو جائے گا کیونکہ زیادہ کروات جو ہوتی ہے موبائٹ پارٹ میں ہوتی ہے اور دوسرے اس کے سیڈز میں ہوتی ہے تو ہم نے اس طرح چھلکوں کو ساپ کر لینا ہے تو اسی ضروری ہے کہ آپ یوز بنانے سے پہلے سارے اپنے اورنجز کو اچھی طرح واش کر لیں تاکہ آپ ہاتھ سے سکوز کریں یا میٹل کشین سے تو اس میں مٹی یا کسی بھی طرح کی گندگی شامل نہ ہو اور ویسے بھی اپنے ہاتھ تو ہم جب کچن میں کام کرتے ہیں تو انہیں تو اچھی طرح واش کرتے ہی ہیں تو کچن کا کام کرنے کے لیے سفائی سو ترائی زیادہ ضروری ہے اب یہاں پہ ان چھلکوں کو دیکھیں میں نے سینٹر سمیں کٹا اور اس کے بعد میں اس طرح سے جولین کٹ کر رہی ہوں تو یہ آسانی سے اس طرح کٹنگ ہو جائے گی کیونکہ چھلکی اگر ٹیڑے میڑے ہاتھ سے کٹے ہی ہیں تو وہ تھوڑا مشکل ہوگا اور اچھے طریقے سے نہیں کٹے گا یہاں پہ تھوڑا جولین کٹ کرنے کے بعد میں مزید تھوڑے سے چھوٹے پیس کر لوں گی اور اس طرح سے تھوڑا نمبے اور تھوڑے چھوٹے پیس کروں گی اس طرح جو جائم میں پیس آئیں گے جائم کھاتے ہوئے تو وہ آکورٹ نہیں لگیں گے اور اپنے جو بریڈ سلائس ہے اس پر سپریڈ کرنے کے لئے مشکل نہیں ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ تھوڑا نفاست سے صفائی سے اور صدیقے سے ان کو کٹا جائے اس طریقے سے میں نے سارے چھلکے کٹ لی اور یہ تقریباً دو آرنجز کے چھلکے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا کھانا کھانا ٹھک قسم کا جوس ہے تو یہ پہلے میں دو کپ ڈالنے لگی تھی میں نے سوچا کہ کم ہے تو ہم نے تین کپ کا بنانا ہے کیونکہ جوس تو کافی ہے تو اس طرح میں نے ایک اور کپ بھی اس میں شامل کر دیا تو جو جیم میں نے بنایا ہے وہ تین کپ جوس سے بنایا ہے اور کپ یہ وہی چائے والے کپ ہوتے ہیں اسی لئے میں اکثر جو کچن میں کپ ہیں میں ان کو یوس کرتی ہوں تاکہ سب کے لئے میرمنٹ کرنا آسان ہو جائے تو یہاں بار بار مشین سے یا وہ بینگ مشین سے جو ہے وہ میرمنٹ کرتے تو یہاں پہ تین کپ جوس میں اسی کپ سے جس کپ سے دوس نہ پا ہے اسی کپ سے یہاں پہ پہلے دو کپ میں نے شینی شامل کی ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف کپ شینی شامل کی تھی تو یہاں جو مٹھاس ہے وہ اپنی برزی سے رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ رکھنی ہے جیسے جائم پیکسر آپ بار کے بھی دھاکے کھاتے ہیں بہت زیادہ اس میں میٹھا ہوتا ہے تو وہ عمومن برابر برابر میٹھا کر دیا جاتا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا کم کیا یعنی تین کپ میں میں نے دھائی کپ شینی شامل کی ہے اب یہاں پہ میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا کیونکہ اس میں پانی تو شامل نہیں ہے تو یہ جلدی تھوڑا سا درائی ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس طرح چیک کرتے رہنا ہے تو جتنا زیادہ یہ گھانا ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جھاگ بڑھتی چلی جائے گی یہاں پہ میں نے سٹیل کا پارٹ لیا تھا کہ اس میں آسانی ہے کہ جوس میں کسی بھی طرح کا جو ایلومینیون کو شامل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں جو اس طرح کے سٹیل کے برطن ہوتے ہیں تو کیا رکھنا چاہیے کہ کہیں جوس جلے نہ تو میرا اس طرح ہلانے کے باوجود جو ہے وہ اس میں مجھے لگا کہ تھوڑی سی سمیل سے کہ جوس نیچے لگنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے لئے بھی پھر میں نے فورا پارٹ چینج کر دیا تھا تو یہاں میں چیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بھی رنی فارم زیادہ ہے یہ ڈراؤپ جو ہے وہ جلدی سے نیچے جا رہا ہے مرنان جو تھوڑا سا تھکہ میں چاہیے گے تھوڑا سا رنی فارم میں ہو اور رک جائے تو ابھی ہمیں اسے پکانا ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے سرکہ ڈالا سرکہ ڈالنے سے ایک تو ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کی شیلت لائف بڑھ جاتی ہے جیم خراب نہیں ہوتا جلدی چاہیے آپ روم ٹیمپریچر پہ اس کے رکھ لیں تو آرام سے ڈر دو مند تو رہ جائے گا کیونکہ ابھی تو ویسے ہی ٹھنڈک ہے تھوڑی یہاں پہ ہاف لیمن جوس میں نے شامل کر دیا یہ تقریباً ایک ڈیبل سپون یہ ہو جائے گا تو یہاں دیکھا کہ مجھے لگا یہ دیکھچا جلنا شروع ہو جائے گا جلنا شروع ہو گیا ہے ایسی حالت میں آپ فوراً اس کا پاورٹ چینج کر لیں آپ دوسرا دیکھچا جوس کریں اس میں نہیں پکانا ورنہ جوس خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا ٹھک اور ہو گیا ہے تو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اچھا یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہاں تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہوئی ہے کیونکہ جب اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم لگتا ہے کہ ہم نے کیمرہ آن کیا ہے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی کیمرہ آن نہیں ہوا تھا تو اس میں یہ کہ ہاف کا پانی لے کے جو کپ میں نے یوز کیا ہے چینی کے لیے اور یوز کیلئے بوئی ہاف کا پانی لے کے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کارن فلاور کا شامل کر کے اس کو دو منٹ پکایا تھا اسے کیا ہے کہ اس کی جیم کی جو تھکنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی رہے گی بلکل ایک جو ایک مناسب ہونی چاہیے ٹھکنس وہ ملے گی کیونکہ اگر یہ شامل نہ کیا جائے اور اس کو تھوڑا پتلا رکھا جائے تو پتلا ہی رہے گا اور اگر ٹھک کر دیا جائے تو وہ تھنڈا ہو کے بلکل سوک جائے گا اور ٹافیاں بن جائیں گی تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ شامل کیا اور پھر دو منٹ دو تین منٹ پکایا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی تو پھر وہ پک جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے اور لیکن آپ کا جو جائم ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا بنتا ہے اسی لئے اکثر ہم جو باہر سے جائم لاتے ہیں تو وہ تو اس میں تو سارا کارن فلاری شامل ہوتا ہے اور پھر کچھ بو شامل کر اور کیمیکل شامل کر کے لے لیا جاتا ہے لیکن گھر پہ جو بناتے ہیں وہ اس طرح کا زبردست خالص کیونکہ اتنا سارا جوس ہم نے شامل کیا ہے تو بہت ہی زبردست پلیور کے ساتھ زبردست ٹیسٹ کے ساتھ زبردست کشبو کے ساتھ اور اتنے اچھے پیورٹی کے ساتھ ہمیں اچھی ہائی کوانٹی کا جائم بن جاتا ہے اور زیادہ کونٹی میں بن جاتا ہے جائم بنانے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے کا انجزار کریں لیکن یہاں چونکہ ویڈیو بنانی تھی تو میں نے پھر ایک گھنٹے تک ہی ویڈ کیا اور ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا گرم ہے لیکن اس کی تھکنس دیکھیں کہ یہ کافی تھک ہو چکا ہے یہاں دو جار بھر گئے تھے اس سے پہلے چھوٹے سے آغاز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک گھنٹے میں یہ اتنا تھک ہو گیا ہے اب یہ اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا تھوڑا سا ہو جائے گا اور تو اس لیے ہمیں اتنی تھکنس کے لیے کارن فلار ایک چوبری سمون آپ اتنے میں اتنی کونٹٹی میں ڈال دیجئے گا تو یہاں پہ میں برڈ پہ لگا کے بھی آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی تھکنس دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور جو ہم نے جونین کٹ کر کے جو اس کے چھلکے شامل کیے تھے تو وہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا اورنج ماملیٹ چیم تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ خالص اور جتنی چائی کونٹٹی میں ہم بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے بہت تھوڑی تھوڑی دھیان دینا پڑتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بھی کم پک جائے یا زیادہ پک جائے تو یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پساندہ نیکی صورت میں فیملی فینز میں شیئر ضرور کر دیا کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیے انجوائی کیجئے اللہ حافظ